اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر آج پھر مختلف جگہوں پر مسجد کے نیچے مندیر ہونے کی خبریں پائی گئی خصوصاً کرناٹک میں اس طرح کی وارداتیں زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے ایک اور خاص بات یہ بھی رہی کہ کانگریس سے بھاجپا میں جانے کے بعد ہاردک پٹیر کو مسلمانوں سے نفرت ہونے لئے اور ہندووں کا عالم بردار بننے کی کوشش بھی جاری ہے اس پس منظر میں اس نے کئی ساری مسلم مخالف باتوں کو میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے ظاہر ہوگلا سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مسلمانوں کے حق میں بولنے والی کوئی پالٹے ہے بھی یا نہیں کیونکہ جو پہلے کانگریس میں سیکلورزم کا نعرہ لگانے والے اچانک گھوڑ سے وادی بن جاتے ہیں مطلب اب کسی طرح کی سوچ و فکرینی ویچاردارہ معنی نہیں رکھتی مسلمانوں کا جس پر ایمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب اس پر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا مطلب ہم کہاں تک پہنچ چکے اب اس پر کھڑ کر بولنے والا غیروں میں تو جانے تو مسلمانوں میں بھی کوئی نظر نہیں آرہا اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو کچھ سیاسی مفات پرست ہی دکھائی دے رہا ہے اب معاشرے میں کچھ ایسے نام نیاد مسلم لیڈر بچے ہوئے ہیں جن کا بیانہ سے دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچتا نظر آرہا ہے بچارے علماء اکرام آج بھی خاموش نظر آرہا ہے آج ایک اور بات کا تفسرہ ضروری سمجھوں گا کہ مدر سے لفظ کو ہی ختم کرنے کا اعلان آسان کے وزیر اعلیٰ حیمد بیس و سرما نے کیا ہے اب تو مسلمانوں کے خلاف قوم کتنا زیادہ بولتا ہے اور قوم سی ریاست مسلمانوں پر ظلم زیادہ کرتی ہے کا مقابلہ لگا ہوا ہے ظاہر ہے جو جتنا بولے گا اسے اتنا بڑا انعام بھی حاصل ہوگا اگر آپ کورٹ کے جج ہیں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ سنائیں گے تو آپ کو راجع سوا کی رکنیت بھی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے مسلمانوں کے گھروں پر جتنا زور بلڈوزر چلا ہوگے آپ پھر ہزاروں مسلمانوں کا فساد کے ذریعے قتل عام کروگے اتنے جلدی آپ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن سکتے ہو لیازہ اب مدرسوں کو بند کرنے کی تحریک تیز کرنے کا اعلانات بلا خوف کیے جا رہے ہیں آج آسان کے وزیر اعلیٰ حیمند بسم سرمہ نے صحفیوں سے مخاتم ہوتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہب کی تعلیم مدرسوں میں دینے سے بچے ڈاکٹر انجنئر نہیں بن سکتے لہذا مدرسے لبس کو ہی ختم کرنے کی کوشش جاری ہے تاکہ مسلم سماج بھی ترقی کر سکے اس بات پر اعتراج جتاتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت ہندو مسلم سیاست سے باز آ جائے مسلمانوں کے خلاف روزہ نہ کچھ نہ کچھ بیان بزی یا کاروائی کرنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا مسلمانوں کے خلاف مہم چلانے کے مقابلوں کو بند کیا جائے مسلمانوں کو رد عمل دینے کے لیے روزہ نہ اکسائے جا رہے تاکہ ان لوگوں کو ایک اور حد سے کو انجام دینے کا موقع مل جائے جیسا کہ عتیت میں مطلب پچھلے گجرات یا یوپی میں ہم نے دیکھا ہے انگریزوں نے ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا تھا چپ چاپ دیکھ رہے یہ خاموشی اس طرح کی وارداتوں کی حمایت کہہ سکتے تیلنگانا ہیدر آباد میں بھاجپا یا میلے راجہ سنگھ نے درگہ کو ہٹانے کی مان کرتے ہوئے وزیراعظم کو بھی خط لکھا ہے جوگل امبہ مندیر کے قریب ایک درگہ ہے جسے فوری طور پر ہٹائے جائے ایسا تاریخی قدیمیاں نے آرکیالوجکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کو راجہ سنگھ نے اشارہ دیا ہوگا خال ہی میں مینگل اور بندرگاہ کے قریب مجزید کو ہٹانے کا مطالبہ بھی بجرندل کی جانب سے کیا گیا اور سب سے اہم بات ہے ایک بار پھر بجرندل کی جانب سے ٹیپو سلطان شہید کی تاریخی مجزید مجزید اعلیٰ جو اسے رنگ پٹنا میں ہے کرنا ٹک کی گین ویپی مجزید کی طرح بنانے کی کوشش ہندو تو تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی ہے سوامی روشی کامت کالی مٹھ نے مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیپو سلطان نے ہنمان مندر کو گرا کر مجزید اعلیٰ کی تعمیر کی ہے لہٰذا اسے پھر ہندووں کے حوالے کیا جائے نرندل موتی ویچار منچ کی جانب سے منڈے ڈی سی کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہنمان مندر کو گرا کر مجزید اعلیٰ تعمیر کی ہوئے جلد ہندووں کے حوالے کیا جائے ورنہ تحریک چلائی جائیں کل ملا کر کیسے ماحول بنایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کونسی پارٹی کونسی تنظیم کوئی لیڈر رینو وائز پر کچھ بولنا نہیں چاہتا اب کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانی کی طرح ہر فرد کاموش تماشا ہی بنا ہوئے سچ بولنے والوں کے آواز دوائی جا رہی ہے دنیا بھر میں زلط ہونے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے ہندو توادی باز نہیں آرہے ویپکس تو بلکل دم توڑتا نظر آرہا ہے اب کس پر بھروسہ کرے کل تک بھاچپا کے خلاب بولنے والے اچانک مسلمانوں کے خلاب زہر وگلنے لگتے ہیں ہندو توادی بن جاتے ہیں دگر لوگوں کی بات جانے تو مسلم لیڈروں کو کیا ہو گیا ہے کہاں جا کر یہ تمام معاملے رکنے والے کیا واقعی یہ خاموش مزاد یہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اگر یہ کہا جائے کہ اکسانے کے لئے روزانہ شرارت ہو رہی ہے تو آخر کہاں جا کر یہ شرارت رکنے والی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ قوم بے ہیسی کی بیماری میں ملوث ہو چکی ہے چاروں طرف آغ لگی ہوئے لیکن مسلم معاشرہ اس کے ذمہ داران رہنما دینی سیازی نمازی حاجی اب تو عمرہ کو جانے والوں کی بھی تعداد بڑھ چکی ہے حال ہی میں رمضان کے مہنے سے گزر کر آئے ہیں جنگ وزر پر ہم نے تفسرہ بھی کیا ہے لیکن کوئی تبدیلی کسی طرح کا احساس نہیں ہے شادی کھانا آبادی میں ایسے مصروف ہیں جیسے قیامت تک کوئی آزمائی شمپر آنے والی نہیں ہے لہٰذا قانونی طور پر ہی کیوں نہ ہو آواز اٹھانی ہوگی محلے شہر گاؤں میں انتظامیاں پولیس افسران سے ملاقات کر حالات سے آگا کرے پھر کا پرستوں پر کاروائی کی مانگ کرے یوں گونگے بن کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکوگے اب تو ایمان پر ہی سوال اٹھائے جا رہے اس کے باوجود بھی اسی طرح جینا ہے تو آپ کو یہ زندگی میں مبارک ہو اللہم اکبال نے کہا جو بھروسہ تھا اس سے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا ہر کوئی مست میجزو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقرنے دولت عزمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تم ہو اپس میں گزبناک و اپس میں رہیم تم خطاکار و خطابین و خطاپوش و کرین چاہتے سب ہیں کہ ہو آوز سرعیہ پر مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم اتحاد دیکھنے کرے شکریہ اللہ حافظ